میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے اسلام علیکم جی میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی جھٹ پھٹ سی باربی کیو بریانیٹی رسی پی شیئر کرنے والے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں اس میں دھئی ڈال دیتی ہوں اس کے ساتھ کچھ مسالے دھئی ڈال دیا اب اس میں آئٹ کروں گی لیسن اور ادھر کا پیسٹ اپنے کچھ سپائسز آئٹ کریں اس میں میں نے دھنیا زیرہ ڈال دیا یہ ہے ریڈ چیلی پاودر اس میں اپنے سارا چکن آئٹ کریں اور میری نیشن کے لیے میری نیشن کر کے رکھیں میں تھوڑا سا لیمن جوز بھی ڈال دیتی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کو 30 منٹ کے لیے ایسی رکھ لیتی سب سے پہلے میں پین میں اوئل لے لیتی ہوں اس میں ہلکا ہلکا ہلکی آنچ پر فرائے کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہلکی آنچ پر ہمیں اس کو فرائے کریں گے سا لیچ پین کے لیچے طرح سے جانب پک جائے ہمارے پاس توٹھ پیاہ مال کنتم ہے ہمارے پاس کاملے ٹھوٹے چھوٹےcem لگ Technologies اپنا دل styl composite small size یا میںaktبر جیسے گرم مصال亚 گرم مسائلہ سکچی طرح سے مکس کر لیا سایٹ پہ رکھ دیتے ہیں ہمارے چکن ہے وہ پک رہی ہے اس کم لوگ نے ایٹی پرسنٹ پکا نہیں ہے ایٹیو تو نائنٹی پرسنٹ اس کے بعد آنچ فل کر کے اس کم لوگ درائی کریں گے یہ دیکھا میں اس کی آنچ فل کر رہی ہے دیکھا میں چکن ہے اور اس کے بعد آنچ فل کر دیکھا میں چکیں آپ نے پھلتا ہے کہ کھر ہے دیکھا میں چکن ہے ہمارا چکن جو پہلے پک وچکا ہے پر بن پک چکا ہے کوپ کسی چیز میں ڈیش آؤatingا کہیں گے ہمارا پانی کتنا اوبائل رہا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں اپنے جو چاول جو ہم نے بھگو کے رکھے نا ہمارا پانی کتنا ایسی ترمی کریں ، اس میں اچھی طرح مسائلہ جو کبھے گلے بچی 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 قربی ملع اللہ لے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میرے لمن سبس مرچیں اور سادمیں زینیاں چھوٹا چھوٹا کر کے ریڈی کیوں چاول ہمارے بن گئے ہیں یہ بھی ہمارا بس کلنے والا پری بن گئے جیسے یہ ہو جائیں گے نا اس کے بعد ہم لوگ بریان کی دم پر رکھیں گے یہ ہمارا چکن ہے یہ پیاس ہے یہ ہمارے پاس ہے کلر ہے ہمارے پاس چاول چلے جی مسالہ یہ بھی ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا سواہ کی ساری چیزیں بھی ریڈی پیڑی ہوئی ہیں بس اب ہم اپنے جو رائے سے اس کو دم لگا دیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے پین میں سب سے نیچے یہ جو ہم لوگ یہ ٹیمیٹو والا یہ مسالہ سے بنایا ہے اس کو ڈال لیں گے سب سے نیچے میں نے اپنے پین میں یہ ڈال لے گیا اس میں تھوڑ سے لیفٹ آور رائس رہ گئے سے ہمارے پر ڈالوں کے اپنے آدھے چاول پورے نہیں بلکہ آدھے اس پر اپنے آدھے چاول ڈال دیں اب اس پر میں اپنے چکن کے پیسز رکھ لوں گی چکن کے پیسز کے اوپر میں اپنے دری ڈالوں گے اپنا کلر والا دیکھیں اور اب ہم لوگ ایڈ کر دیں اس کے اوپر دھنیاں مرچے اور لیمن یہ دیکھیں گے میں نے ڈال دیا اور آدھا میں نے ڈال دیا اور آخر میں ڈال دوں گے اس کے اوپر اپنے جو بچے ہوئے رائس سے وہ ڈال دیں گے اس کو کور کر لیں گے رائس سے رائس کے اوپر میں اپنی تلی ہوئی بچے ہوئی پیاس ڈال دوں گے دھنیاں مرچے اور لیمن ڈال دیں گے دیکھیں میں نے دیش آؤٹ کر دی ہے